اللہ اکبر اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصل السلام علیکم حضرت صاحب میری شادی کو دس مہینے ہو گئے ہیں پانچ ماہ بہت سکون سے گزرے پھر اچانک ہمارے گھر سے تعویز وغیرہ نکلے ہم اپنے جیٹ جھٹانی کے ساتھ رہتے ہیں میرا شہر واپس دبائی چلا گیا اور وہ مجھے امی کے گھر چھوڑ گئے ہیں اب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو طلاق دے دینی ہے میں بہت پریشان ہوں میری رہنمائی فرمائی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے اس کے اندر دو تین بنیادی باتیں ہیں جب تک ان باتوں کی اصلاح نہیں ہوگی تو جو میں بات یا جو عمل میں بتاؤں گا اس کا اثر نہیں ہونا دیکھیں اللہ والو آج ہم شادی نہیں کرتے نکاح نہیں کرتے ہم کرتے ہیں تجارت اور ہماری شادی جو ہے وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو جو قرآن سے ٹکرائے گا سنت سے ٹکرائے گا اللہ اس کو پاش پاش کر دے گا بس یہ بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی آج دیندار گھرانے میں شادی ہو رہی ہے یا بے دین گھرانے میں شادی ہو رہی ہے لا دین گھرانے میں شادی ہو رہی ہے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا جو ناشگانہ ادھر ہے وہی ناشگانہ ادھر ہے جو خورافات بدعات ادھر ہیں وہی خورافات بدعات ادھر ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے تو جب اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نیچہ دکھاؤ گے تو اللہ پھر یوں ہی ظلیل و خار کرتا ہے پہلے تو وہ تمام حضرات جن کی بیٹیاں سسرال کے اندر عذیت کے اندر ہیں جب تک شافی کی یہ باز سن کے اپنے کیے پہ توبہ مام باپ نہیں کریں گے اور بیٹیاں بھی توبہ نہیں کریں گے میں لکھ کر اپنے ہاتھ کے پاؤں کے انگوٹھے کے لگا کے دسکت کر کے دینے کو تیار ہوں جس کو کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آپ کو دنیا بر میں خیر کہیں سے پڑھنے والی نہیں ہے یا تو طلاق ہو کر رہے گی یا پھر اسی کتخانے کے اندر زندگی گزرے گی زلط کے ساتھ اور اگر آج اپنے کیے کو پر توبہ کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے رسومات کی جو ہم نے مجبور ہو کے کی چاہے ہم نے اپنی خوشی کو دوبالہ کرنے کے لیے کی اللہ اس کے رسول کے دین کو پیشے کیا اور جب بچی کو رخصت کرنے لگے پھر ہمیں قرآن یاد آ گیا پہلے قرآن بھولا رہا پہلے ہمیں دعائیں بھولی رہیں اور جب بچی جا کے تنگ ہوئی تو پھر ہمیں کملی والے کے دعائیں بھی یاد آ گئیں حوالہ بھی یاد آ گیا وسیلہ بھی یاد آ گیا جب تاں اللہ بلو یوں اللہ اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے رہو گے شریعت کے ساتھ مزاق کرتے رہو گے جن خوشیوں کے لیے اللہ کو نخوش کیا ہے اللہ کے رسول کو نخوش کیا ہے اللہ کو نخوش یا اللہ کے رسول کو نخوش کر کے کوئی خوش نہیں رہ ساتا میں کتنی بار بیانات کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے بھی آج تک جو پایا اللہ کو پا کر پایا ہے اللہ کو پا کر کسی نے کچھ کھویا نہیں ہے اور اللہ کو کھو کے آج تا کسی نے پایا نہیں ہے تو پہلی بات اصلاح کی کیا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنے کیے پہ اپنے عامال پہ توبہ کریں دین کی طرف آئیں نماز کی پبندی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو نکال لیں پردہ نہیں کرتے تو پردہ کریں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو پورا کریں جب ان کو پورا کرو گے آپ نے کہا کہ ہمارے گھر سے تعویزات نکلے اللہ تعویزات یہ تو ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے اللہ کی پکڑ کا اب تکلیف تو ہو نہیں ہے اب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی کا بازو توڑنا ہے کسی کا بازو توڑنا ہے اب وہ اللہ حادثے کے ذریعے توڑائیں سلپ ہو جائیں فیصل کے گر جائیں تب ٹوڑ جائیں لڑائی جگڑا کروا کر توڑائیں یہ تو پھر آگے سبب بننے اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہے بازو توڑنا ہے جنہوں نے شادیاں ماں باپ نے یا آگے بچوں نے اپنی خوشیاں منانے کے لیے اس طرح کی شریعت کے حکامات کو پامال کر کے اب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے بسنے نہیں دینی میں نے ظلیل کروانا ہے تو جادو تو ایک ظلیل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اہر کچھ ہوگا تو بچی ظلیل ہوگی نا شوہر ماردر کرنے والا ہوگا حرام کمانے والا ہوگا غوسی لا ہوگا بدزمان ہوگا ساس بدزمان ہوگی تو اللہ ظلیل کروائے گا نا تو اللہ نے ظلالت والا محول بھی دیکھ بنا کے دینا ہے تو جب آپ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لوگے تو وہ جیسے بھی برے بھی ہوں گے تو اللہ ان کی برائی کا اثر آپ کے اوپر نہیں آنے دے گا نہ ساس کا نہ جٹھانی کا نہ کوئی اور کو رشتہ رہتا ہے یا میاں کا اب وہ مجھے امی کے گھر چھوڑ گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دینی میں بہت پریشان ہوں تو میں نے کیا سمجھایا ہے کہ وہ تمام مانباف جن کی بیٹی ہیں سسرال کے اندر پریشان ہیں میں نے اتنی بات زور دے کر کہی ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی حال نہیں ہے جب تک آپ اللہ اس کے رسول کو راضی نہیں کر دے اگر آپ کو میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں کہ حضرت صاحب ہمارے پر کیچر اچھال رہے ہیں تو اپنی شادی کی ویڈیو نکال کر دیکھ لیں آپ نے کیا کیا ہوا ہے اور یا وہ ویڈیو نکال کر لے جائیں کسی عالم دین دین کے پاس جہاں بھی آپ رہتے ہیں یا سوشل میڈیا پر میری آپ بات سن رہے ہیں کسی بھی عالم دین کو جا کے اپنی ویڈیو دکھائیں کہ ہم نے یہ شادی شادی بیعہ اپنی بیٹی کی ایسے کی تھی اور آج ہمارے یہ اوپر یہ حالات ہیں تو اگر وہ عالم دین عالم دین ہوئے تو وہ کہیں گے کہ بلکہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بلکہ صحیح ہو رہا ہے سمجھا کی بات تو جب میں نے کیا کہا کہ جب تک ہماری اصلاح ہی نہیں ہوگی تو ہمیں کسی عمل سے نفع نہیں ہوگا اس لیے وہ تمام خواتین یا تمام بچیاں جو سسرال میں تنگ ہیں سسرال والے کے رویوں کی ویسے سسر سے تنگ ہیں ساس سے تنگ ہیں نندوں سے تنگ ہیں یا گھر میں جوائنٹ فیملی ہے ایسا جیٹ ہوتا ہے یا جسے انہوں نے لکھا ہوا دیور ہے اس کا رویہ ہے یا کوئی اور گھر میں رہتا ہے یا ہمسائی میں ہے کوئی رشتہ دارے میں ہے کوئی شرکے میں ہے جو لگائی بجائی کر کے یا کوئی باہر کی کوئی عورت ہے جس کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں شہر کے وہ زلیل کر لیا یا شہر خود ہی زلیل کر رہا ہے خرچہ نہیں دیتا بدزمان ہے مارکٹ کرتا ہے بار بار ماں باپ کے گھر بیج دیتا ہے وغیرہ وغیرہ کسی بھی تکلیف کے اندر ہیں تو آپ نے ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھنا ہے تو جو جو آپ کے مخالفین ہیں چاہے وہ ساس ہے چاہے خامند ہے جو بدزمان ہے جو جگڑا کرتا ہے ان کا تصور کر کے ان کے چیرے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ سات دن نہیں گزریں گے ان کی زبان ایسے بند ہو جائے گے جیسے ہوا بند ہوتی ہے اگر آپ حق پہ ہوئے تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ حق پہ ہیں اگر توبہ کیے بغیر یہ والا عمل کریں گے جیسے میں نے کہا کہ قیامت تک کوئی تویز دھاگہ کام نہیں آنا یہ بھی وظیفہ کام نہیں آئے گا کوئی نتیجہ نہیں ملنا آخر آپ نے میوس ہو کے مجھے پیغام دینا ہے میسج کرنا ہے یہاں آئیں گے حضرت صاحب ہم تو پڑ پڑ کے مار گئے اثر نہیں ہو رہا اس لیے میں نے ایک عمل بتانے سے پہلے تشخیص بتائی ہے کہ پہلے توبہ کرنی پڑے گی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی کہ جب تم اللہ کے نافرمان ہو جو گے حضور کے غدار بن جو گے اللہ پھر زمانے سے پٹواتا ہے اللہ کیا کرتا ہے زمانے سے پٹواتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اللہ کی ترتیب ہے اللہ کی سنت ہے آج آپ اللہ کے ہو جو تو ہم کیا کہتے ہیں من کانا للہ کانا اللہ لہو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری خدای ہو جاتی ہے تو خدای کے اندر شہر نہیں آتا ساس نہیں آتی جٹھانی نہیں آتی سارے آتی پھر سارے تیرے مٹھی میں ہوں گے وہ کہیں گے روٹی کھانی ہے تو اس کے ہاتھ کی کسٹر کھانا ہے تو اس کے ہاتھ کا کورما کھانا ہے تو اس کے ہاتھ کا پھر تجھے پردان منتری بنا کے تیرے سے مشورے کریں گے اور اگر تُو اس قابل نہیں بھی اللہ قابل بنا دے گا اور اگر تو واقع پردان منتری جی ہے قابل بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے تو اللہ نقش پا کی طرح ظلیل و خار کر دے گا تیری تکے کی حیثیت نہیں دے گی آج اللہ ولو جتنی بچیاں میں ذاتی طور پر جو جانتا ہوں جو سارا دن میرا کامی یہی ہے جتنی بچیاں آج کھاتے پیتے گھروں کی ظلیل و خار ہیں اتنی غریبوں کی بچیاں ظلیل و خار نہیں ہو رہی یعنی جن ماں باپ بچیاں جو ہیں تتنیوں کی طرح پالی ہیں پریوں کی طرح پالی ہیں شہزادیوں کی طرح پالی ہیں آج وہ بچیاں اپنے سسرال کے اندر جیسے رسوا ہو رہی ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا اس پر مستقل بیان انشاءاللہ تلاش جانا پر میں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میری آواز سے کسی کی اصلاح ہو جائے کہ آج تم بیٹیوں کے ساتھ کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی یہ ہو کر رہنا ہے تو انشاءاللہ میرے کوشش ہے کہ مقافات عمل کو کھولنے کی تاکہ کسی کی اصلاح جو ہو جائے لیکن اس کے اندر بھی بنیادی بات کیا ہے کہ ہم خود غلط ہیں اگر ہم خود ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو میں نے عمل بتایا ہے کہ پانچ وقت کیا آپ نے نماز پڑھنی ہر نماز کے بعد خضری عمل آرزو چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے وہاں سے آپ خضری عمل سنیں جو آپ کے مخالفین ہیں جو ظلم کر رہے ہیں چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ ساس ہے چاہے کوئی اور رشت ہے ان کا تصور کر کے آپ نے پھونک مار دی اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کوئی تعویز نہیں کوئی لٹکانا نہیں کوئی دبانا نہیں کوئی جلانا نہیں ہر کام سے توبہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا وظائف کرتے جاؤگے تمہارا گھر اجڑتا جائے گا جتنے گھر اجڑے ہیں ان کے اندر 99 فیصد گھروں کے اندر وظائف اور تعویزات ہوتے ہیں تو تعویزات آئیں گے وظائف آئیں گے رجت ہو جائے گی پھر یہ گھر بچتا نہیں ہے اگر بچ بھی جائے گا تو میں نے کیا کیا کت خانہ تادہ موت پڑا ہی رہے گا اسی طرح زلالت والی زندگی گزرے گی ایک بار وظیفے شروع ہوگے تعویزات آگے شرائط کے بغیر وظائف پڑے کیونکہ جب پریشان ہی انسان ہوتا ہے ماں گھروں میں بات کر دی ہیں محلے میں بات کر دی ہیں شریکے میں بات کر دی ہیں کوئی کہتا ہے یہ پڑو کوئی کہتا ہے یہ پڑو تم پڑتے جاؤ گے تشافید امت کو بتا رہا ہے کہ تم اجڑتے جاؤ گے گھر میں وظائف نہیں ہونے چاہیے وظائف نہیں کرنے ہم نے حضور کی غلامی والے عامال کرنے پانچ وقت کی نماز خضری عمل کا حسار سارا دن درود پاک پڑھیں گے ایک تصویرات سونے سے پہلے استغفار کی کریں گے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اس کے حلال کھانے کی اور کمانے کی کوشش کرو ان پانچ عامال کے علاوہ کوئی عمل کا سوچنا بھی نہیں ہے باقی معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دو رب یہی فرماتا ہے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے تو اللہ کی اس آواز کے اوپر لبے کہہ دو انشاءاللہ جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے معافی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے شافی ہو جاتا ہے تو جس کے لیے اللہ ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی یہ مکمل علاج ہے اور پھر یہ جو خضری عمل پڑھیں گے ہر نماز کے بعد یہ لڑائی جگڑے بھی ختم کرے گا جادو کا وار ہے تعویزات ہے وہ بھی ختم کرے گا آپ کی آئندہ حفاظت بھی کرے گا صحت کی حفاظت بھی کرے گا تو آپ نے خضری عمل کو تین نیتوں کے ساتھ پڑھنا ہے کارٹ پلٹ حفاظت کارٹ پلٹ حفاظت کارٹ پلٹ حفاظت اگر جادو ہوئے تو اس کی کارٹ ہو جائے گی جنہوں نے کیا ان پر پلٹے گا ان کی طبیعت رمہ ہو جائے گی آئندہ وہ یہ حرکت نہیں کریں گے اور حفاظت کی نیت کریں گے تو اللہ آج بھی حفاظت کرے گا اور آئندہ بھی حفاظت کرے گا تو یہ عمل تعدہ موت کا ہے دو یا چار دن پانچ دن کا یہ عمل نہیں ہے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی جو ہی ازان ہو تو یہ حسار کرتے رہنے حسار پانچ وقت کرتے رہنے اس کی کوئی چھوٹی نہیں ہے تمام حضرات جن کے بچیاں یا والدین جو سن رہے ہیں یا بچیاں خود ہیں خواتین خود ہیں جو پریشان ہیں ان تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے اور جو گھروں میں بہنیں دکھی بیٹی ہوئی ہیں ان تک بھی اس عمل کو پہنچائیں کہ جب تک گھر میں توییز دھاگہ بند نہیں کرو گے کوئی ورد وظیفہ اثر نہیں کرے گا شافی نے قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے دنیا دی ہوئی ہے گوڑا دیا ہوا ہے اور علی العیلان کہہ رہا ہے بھگا کے دیکھ لو جتنا پڑھتے جاؤ گے وظائف کرتے جاؤ گے تم اجڑتے جاؤ گے جو حضور کی غلامی والی طرف زندگی والی طرف آ جاؤ گے پانچ بط کی نماغ خضری عمل کا حسار سارا دن کملی والے پہ درود پاک ایک تصویح استقفار کی آنکھوں کی حفاظت رزق حلال کمانے کی کوش ہے انشاءاللہ اللہ پرسکون زندگی عطا فرمائے گا تو جنہ کی زندگی پرسکون ہے انشاءاللہ ان کی قبر بھی پرسکون ہوگی اور حشر میں پھر نشر نہیں ہوگا بلکہ کملی والے کا ساتھ ہوگا تو اللہ رب العزہ مجھے بھی آپ کو سب کوئی جو بھی لوگ دکھی ہیں ان کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے اور جہاں تک ہماری یہ آواز جاتی ہے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ دکھیوں تاکہ اس آواز کو مزید آگے جو وہ پہنچائیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم